انٹر پر آپ سب کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور استاد محترم جناب متحر ترمیل صاحب کے مشکور آئے کہ ان کے جذبے ولولے نے ہمیں اس کے لیے بیک اپ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو کانٹینوئی رکھے ہو رہے ہیں تو آج یہ دو آپ کے ساتھ پروگرامشن ہوں گے سوٹ فار ڈیکرریشن پر مدہر شاہ صاحب لیکچر دیں گے جو مین لیکچر ہوگا اور یہ جیسے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر رہے تھے کہ پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن کا یہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے کہ رائٹ تو انفرمیشن آویرنس آف انفرمیشن کہ یہ آپ اس میں کس طرح پبلک افیسر آپ کے سامنے جواب دے ہو سکتا ہے کس طرح آپ پبلک ریکارڈ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ حاصل کیسے کر سکتے ہیں اس کے خد و خال کیا ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں تو یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے اور اس سے پہلے کے پی کے میں بلوچستان میں سب پروینشل گورنمنٹس نے یہ قانون پاس کیا ہے اور یہ دوہزار تیرہ میں پنجاب حکومت نے رائٹ تو انفرمیشن آنڈ ٹرانسپیرسی ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا یہ سی پی ڈی آئی والے ہمیں اس پر میٹیریل پروائیڈ کر رہے ہیں آپ سب کو یہ اردو میں انگلیش میں ٹرانسپیرسی ایکٹ کا لابی اور اس کی اپلیکیشن ہم کیسے کرتے ہیں اس کی نکولات بھی آپ کو دیں گے یہ ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے اور یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایندہ بھی کرتے رہیں گے جہاں جہاں نکولات ہمیں چاہیے ہوں گی تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ معلومات آپ کو فیدہ کیا دیتی ہیں اس کی رسائی کیوں ضروری ہے یہ سب سے پہلے ایک انیس سو تریانے میں سپریم کورٹہ پاکستان نے ڈی سین دیا اس وقت تک کوئی ایکٹ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ رائٹ ٹو انفرمیشن ہر سیٹیزن کا حق ہے جہاں جہاں جمہوری حکومتیں ہیں وہاں وہاں پبلک کو انفارم کرنا یہ ان کا حق ہے اور انہیں ان کی نکولات ملنی جائیں اس کے بعد یہ دنیا میں بھی ایک مومنٹ چلی دوہ دار آٹھ میں کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک ڈی سین دیا اس ٹرانسپیریسی ایکٹ سے پہلے انفرمیشن ایکٹ آرڈینیس رو ٹو تھاؤزنڈ ٹو یہ فیڈل گورنمنٹ میں آیا کہ وہاں آپ کیسے لے سکتے ہیں نکولات اور اس کا پرپس کیا ہے پرپس یہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹک حکومت ہے یہ بائی دا پبلک ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی ہر کارک کردیگی کو چیک بھی کر سکیں جہاں جبر ہے استداد ہے جہاں بدنوانی ہے کرپشن ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکیں اور وہ چیک کرنے کا سب سے بہتری بطور واجدات وہ ایفیکٹیو سیٹیزن شیپ ہے جب تک آپ ایفیکٹیو سیٹیزن نہیں ہیں اس وقت تک آپ کو عمل نہیں ہوگا آپ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے اب اس میں یہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے گوڈ گورنس کے لیے ٹرانسپیرسی کے لیے اور اس کے بغیر کہیں بھی جہاں جہاں بھی ڈارکنس ہوگی وہاں بانکورپشن بھی ہوگی اور اس کو آپ ہی سب سے زیادہ سیٹی کے ایفیکٹیو افراد میں سے بکلاؤ ہیں اور ان کو علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ لے کے ہم ان کو کیسے جواب دے کر سکتے ہیں فاردہ سیکف یہ ارگومنٹ یہی ہے کہ اگر ایک مکمہ ذرات ہے اور اس میں عوام کے لیے سبسیڈی آئی ہے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سبسیڈی کہاں گئی ہے یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ کے ٹیکسس سے آتا ہے آپ روز دیتے ہیں اور جترے بھی یہاں پہ ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ انگریز کے دور سے کہ یہ جترے یہاں پبلک آفیسر ہیں یہ سلطان ہوتے ہیں یہ کوئی چیز کسی کو نہیں دیتے لیکن بیسیکلی یہ آپ کے ملازم ہیں سٹیٹ کے ملازم ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی جان مال کا تحفظ آپ کے رائٹس کا تحفظ اور بکلاہ ہی آواز اٹھاتے ہیں کہ ان جسٹس اینی ویئر اس تھریکٹو جسٹس ایوری ویئر تو اس لیے یہ ٹرانسپیریسی ایک جو ہے یہ آپ کو لیگل کور پروائیڈ کرتا ہے اور دوہزار دس میں اٹھاروی ترمین کے بعد یہ نیا سیکشن شامل کیا گیا پہلے صرف نائنٹین تھا آپ کانسٹیوشن ہے اب اس کے بعد نائنٹین اے آپ کانسٹیوشن یہ شامل کیا گیا نائنٹین اے آپ کانسٹیوشن جو ہے وہ پرویین ایسی ہے کہ صرف اور صرف آپ سب سٹیزن کے لیے یہ رائٹ ہے کہ ہاری دارہ آپ کو انفرمیشن فرام کرے اور اس انفرمیشن جہاں تک حق کا تعلق ہے یہ تو ہارے ایک کو پتا ہے اب حق لینے کی اہلیت جو ہے اس کا یہ اویرنس کا پروگرام ہے کہ آپ اس کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں آپ لے کیسے سکتے ہیں آپ سوسائٹی کو کیسے ایویر کر سکتے ہیں آپ ایک عام سٹیزن کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں اور اگر نہیں لیں گے یا کوئی افسر آپ کو نہیں پروائیڈ کرتا تو اس کے لئے آپ کے پیاس پاس کیا ریمیڈیز ہیں جو پہلے ریمیڈیز نہیں تھیں اور پھر اس کے بعد آپ چک کر کے فرگ کرنے کوئی کوئی بجٹ ہے وہ ہے اگر بجٹ پر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے سامنے نہیں ہیں تو آپ اس پہ کوئی ریاکٹ نہیں کر سکیں گے آپ کسی کو بتا نہیں سکیں گے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکیں گے تو اس ایکٹ کے جو خد و خال ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا کیا چیزیں آپ اس ٹرانسپیریسی ایکٹ فریڈم آف انفرمیشن ایکٹ کتاب لے سکتے ہیں اس میں کوئی میمو ہے کوئی کتاب ہے کوئی ریپرزنٹیشن ہے کوئی کتابچا ہے کوئی بروشر ہے کوئی نوٹیفیکیشن ہے کوئی منصوبہ ہے کوئی لیٹر ہے کوئی اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹ ہے کوئی منصوبہ کی تجویز ہے اور آرڈیو ویڈیو لنکھ ہیں فلم ہے الیکٹرانکس کوئی مواد ہے یہ ساری چیزیں اس انفرمیشن میں آتی ہیں آپ لے سکتے ہیں اور اس قانون سے جتنے متعلقہ باقی چیزیں ہیں نوٹس لینا کو خلاصہ کسی چیز کا لینا یہ سب آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہیں اب اسی قانون کا ایک حصہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں پرو ایکٹیف ڈسکلوئیر ہیں پرو ایکٹیف ڈسکلوئیر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا مثلا آج ایک زلہ کاؤنسل میں کوئی پچاس لاکھ کا بجل پاس ہوا ہے یا ٹی ایم اے میں ہوا ہے یا کسی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بجل ہے تو یہ ایک ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس بجل کتنا ہے وہ بجٹ کہاں کہاں انہوں نے تقسیم کرنا ہے اس کو ایلوکیٹ کیسے کرنا ہے وہ کس کے سکیم میں جائے گا سکیم کس طرح ہوگی یہ پرو ایکٹیف ڈسکلوئیر ہے کہ انہیں لگانا چاہیے اپنی ویب سائٹ پہ بھی نوٹس بورٹ پہ بھی اور اس سے پبلک کو اویر کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں لگاتے کچھ چیزیں ہیں جس میں سرکاری ادارے کے بارے وہ مکمل تفصیلات وہاں ملازم کتنے ہیں ان کی تنخواہیں کتنے ہیں ان کی ڈیوٹیز کتنی ہیں ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں ان کی گاڑیوں کا استعمال کس طرح ہے ان کی ڈیوٹیز اور فنکشن کس طرح ہیں یہ سارے پرو ایکٹیف ڈسکلوئیر میں آتے ہیں جو کہ انہیں وہاں پہ لگانے چاہیے جو نہیں لگاتے اور اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے وہ ہے کہ آپ لوگ ان سے کیا کیا چیز لیں کس طرح لیں یہ سیکشنز ہیں اس رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے یا مالی امداد ملی ہے کسی کو سبسیڈی ملی ہے تو یہ بھی ڈیپارٹمنٹس میں جیسے ہر سال فلڈ پہ آتی ہے یا یہاں پہ غریبوں میں جو تقسیم ہوتی ہے کوئی امداد آتی ہے کسی گورنمنٹ کو دیتی ہے تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں ان کی معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچنی شاہی ہیں آپ کے علمیں ہونی شاہی ہیں ہاں اس میں اسی ایکٹ میں سیکشن چار ہے کچھ چیزوں کو انہوں نے استثنا دیا ہے کہ ان کی اپنے کولات نہیں لے سکتی نہیں لے سکتے جن میں کسی شخص کی صحت کا تعلق ہو سکتا ہے انٹیلیکشل پروپرٹی رائٹس کی کوئی وجو آتا ہو سکتی ہیں یا جہاں پہ یہ پولیس انفارمر رکھتی ہے جرام کی روک تھام کے لیے ہے نیشنل سیکورٹی اس میں انوارو ہے یا معیشت کے کوئی نظم و نسک ہے ان کی بابت کوئی اگر ہے تو جہاں حکومت اس سیکرٹ کرتی ہے جس سے اس کی گورننس میں فالٹ آتا ہے اس کے لائن آرڈر میں کوئی مسائل آتے ہیں تو وہ کچھ اس میں سیکشن چار میں وہ اور تیرہ کتاب یہ استثنا دیا گیا ہے ان کو آپ نہیں لے سکتے یہ سارا ایکٹ جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ پڑھیں گے آپ اس پہ ڈسکس کریں گے آپ پبلے کو اویرنس دیں گے محصر شہریت آئے گی اور محصر شہریت کتاب ہی جیسے وہاں پہ ایک گورنمنٹ کے خلاف تو نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کو افیکٹیو کرنے کے لیے بیٹر گورنمنٹ کے لیے ٹرانسپیریسی کے لیے صرف پبلے کا اویرنس ہونا ہی کافی ہے کسی مقمے میں کہ اگر وہ گری ایریہ ہے اور اس کو آپ ہائیلائٹ کرتے ہیں تو وہاں کرپشن ختم ہو جاتی ہے کہیں ایسا گری ایریہ ہے جہاں جبرو استبداد ہو رہا ہے تو وہ آپ ہائیلائٹ کرتے ہیں تو وہاں وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ جو ٹرانسپیریسی ایکٹ ہے یہ آپ کو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتا ہے تو اس پہ میں یہ سی پی ڈی آئی والوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پورے کتابچے بھی ہمیں پروائیڈ کر دی ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا معلومات کیسے حاصل کریں گے درخواستیں کیسے نفٹائی جائیں گی یہ سیکشن اس کے پروائیڈ کیے گئے ہیں کہ آپ کو ایک سیمپل درخواست دینی ہے کسی مارکنے کے فرد کر لیں کسی یونیورسٹی یا کالج کا بجٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے اس میں کوئی نہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو آپ سیمپل ایک درخواست دیں گے یہ درخواست کی کافیز بھی آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہیں کہ ہمیں آپ کے اکاؤنٹس کی آپ کے بجٹ کی آپ بجٹ کہاں کہاں آپ نے لگایا ہے اس کی یہ ساری نکولات کے لیے آپ سیمپل ایک درخواست دیں گے اور وہ دینے کے پاباند ہیں اور وہ درخواست کتنے درخواست کتنے دنوں میں وہ نپٹائیں گے اس کے لیے بھی اس میں سٹیپولیٹڈ پیریاد ہے کہ اس کے اندر اندر یہ درخواست جو ہے اس کی نکولات فیس لے کے آپ کو دینے کے پاباند ہیں ہاں اگر نہیں دیتے تو اس کے لیے پھر ان کی کمیشن بنا ہوا ہے اور وہ کمیشن سیکشن پانچ کے طاعت ہے اب اس کے لیے ہم بار کی طرف سے بھی ایک لیٹر لکھیں گے کہ اس کمیشن پہ پہلے جو تھے کمیشن آفیسر پروینشل وہ نصیرہ مضبوطہ صاحب تھے ان کی سیڈ خالی ہوئی ہے تو ابھی تک ویسے ہی پڑھائیں تو ہم بار کی طرف سے ریزولوشن بھی پاس کر کے بھیجیں گے کہ کمیشن کا سربراہ پروینشل لیول پر مقرر کیا جائے لیکن آپ لوگ کیونکہ زیادہ آویر نہ ہیں اس پہ پی ایلی 1993 سپریم کورٹ اور پی ایلی 2008 کراچی ون سکس ایٹ اس ایک نے آپ کو ایک پروٹیکشن پروائیڈ کر دی کہ اس کے لیے منڈیٹر یہ ہر ایک کو پروائیڈ کریں اب کون کون سی معلومات ہیں درخواستیں کیسے ہیں درخواست دیر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس ارسائی کا طریقہ کار کیا ہے یہ سارا یہ ایک ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے مثلا کچھ درخواستیں یا مسائل ہیں یہ انہوں نے سی پی ڈی آئی والوں نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک درخواست گزاری گئی کہ ہمیں نکولات تقسیم کی جائیں اور نکولات کیسے تھی کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس ون تھارٹی سیون بھی آپ کو پروین دوہزار گیارہ دیتا ہے کہ آپ کوئی نقل بھی لے سکتے ہیں تو ایک کیس لائن انہوں نے ڈسکس کیا ہے یہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے درخواست گزاری اگزیکٹیو ڈسٹک رفیسر راول پنڈی کو کہ وہ اپنے سالانہ بجٹ کے بارے میں معلومات ہمیں فرام کریں اور انہوں نے فرام کرنے سے انکار کر دیا اس بنیاد پہ اس کا نمبر ایک تو آپ کا لوکس سٹینڈ آئی کیا ہے لوکس سٹینڈ آئی آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے لیکن لوکس سٹینڈ آئی ہر سیٹیزن کا رائٹ ہے انفرمیشن لینا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا لوکس سٹینڈ آئی کیا ہے اور ہر ای بی سی کو ہم نکولات فرام نہیں کر سکتے اور اپنی خیہ یہ ادارے کے مطابق استحصال کرنے کے لیے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نہیں ہم دے سکتے اور کہتے ہیں کہ ہر سال ہمارا آڈٹ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے وہ ہمارے لیے سفیشنٹ آئے لیکن یہ معاملہ سبائی متصف کے پاس گیا اور انہوں نے اس میں بڑی خوبصورت زبردست قسم کی اپنی رائے دی جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہمیں یہ انکریج کرتی ہے کہ کوئی نقل بھی نہیں روکی جا سکتی اس نے کہا کہ اس قانون کے بنانے کی بنیادی وجہ ٹرانسپیریسی تھی حکومتی نظام میں عوام کی شمولیت کو یقینی بنانا تھا حکومتی نظم و نس کا جدید تصور اس بات کا متقاضی ہے کہ حکومتی اہلکار عوامی نگرانی کے طاعت کام کریں انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی کتائی عوام کی نظر سے بچ نہ سکے گی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایکزیکٹر ڈسٹر افیسر ابھی تک نو عبادیاتی نظام میں رہ رہے ہیں جہاں عوام کو حکومتی نظام میں شامل انہوں کی اجازت نہیں جی جاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو نقولات فرام کریں تو یہ ایفیکٹیو سیٹیزنشپ یہی ہے کہ آپ ہر سال ہر بجٹ کو لیں آپ ڈسکس کریں ہم اس کے لیے فینل بھی بنائیں گے چونکہ پبلک انٹریس لٹیگیشن جہاں ہم چلا رہے ہیں اس کے ساتھ اس حصے کو بھی چلائیں گے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام شہری اگر درخواست کسی کو دیتا ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس کے دفتر میں کوئی بھی نہیں سنتا اور وکلا کے تھو اگر دے گا تو آپ کا اتنا بڑا سٹیچر ہوگا آپ قانون کو جانتے ہوں گے تو ان کو وہ نقولات بھی ملے گی اور اس میں زکاة کا فانڈ ہے کئی نائے لوگوں کو یا جو ایلیجیبل نہیں ہیں ان کو دیا جاتا ہے جتنے سب سیدھی آتی ہے گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ میں ایگری کلچر دپارٹمنٹ میں آتی ہے تو اس کا آپ کو بطور واشداغ علم ہونا چاہیے یا یہ سارے بجٹ ہیں تو یہ درخواستوں کا طریقہ کار جو ہے یہ بہت اہم ہے اس کے مطابق اور ایک انہوں نے سی پی ڈی آئی والوں نے یہ بنایا ہے اس قانون پر بڑا کام کر کے کہ یکم جنوری دوہزار پندرہ سے لے اب تک کتنے پریمی سکول ہیں پرد کر لیں یہ طریقہ کار ہے رفت ہے کہ وہ کتنے ہیں کام کیا کر رہے ہیں ریٹائر کتنے ہوئے ہیں پنشن کس کس کو مل رہی ہے کس کس کو نہیں مل رہی کہاں کان کرپشن ہو رہی ہے کہاں کان نہیں ہو رہی یہ آپ اس کے بعد بیٹھ کے ہاں اس میں ایک پرپس ہونا چاہیے کہ کسی کو ہنٹ کرنا پرپس نہیں ہونا چاہیے کسی کو викٹمائز کرنا نہیں ہونا چاہیے کسی کو بلیک میل کرنا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ہر chapters کو ہم ایک گروپ بنائیں گے جو ان کی نقولات لے کے یہاں پہ ہمارا اپنا ایک تینک ٹینک بنے گا جو اس پر ڈسکس کرے گا چونکہ آپ سوسائیٹی کا حصہ ہیں اور آپ کو ایفیکٹیو ہونا ہے اور آپ ایفیکٹیو ہوں گے جنگ میں گوڈ گورنس ہوگی اور گوڈ گورنس ہوگی تو اس کے فائدے پوری عوام کو جنگ کی جو ستائیس اٹھائیس لاگ لوگ ہیں ان کو آئیں گے یہ پتہ چلے گا کہ کیسے یہ بجٹ استعمار ہو رہا ہے کیسے یہ پالیسی ہو رہی ہے کیسے نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں جہاں نہیں ہوں گے وہاں اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھائیں گے اس کے لیے عدالت میں بھی جائیں گے اور اس کے لیے عوام کی جتنی بھرپور معاملہ تو سکتی ہے وہ بھی کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈومیسائل سے لے کر معالیاتی علودگی سے لے کر کسانوں کی ذریعی رہنمائی سے لے کر یہ آگے پریمری سکول ہیڈ کوارٹر ڈس ڈی ایس کیو ہسپٹل میں کیا امداد ہے کیسے آئیے دوائیاں کیسے استعمال ہوئی ہیں وہاں پہ کتنے بنیادی مراکز ہیں کتنے لوگ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں کتنے نہیں دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں شہر آپ کا ہے سیٹیزن آپ ہیں سب سے ایفیکٹیف سیٹیزنشپ آپ سے شروع ہونی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا طریقہ کار جو ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا یہ درخواستیں بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ اوورویو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایکٹ بہت اہم ہے گوڈ گورنس کے لیے ٹرانسپیرنسی کے لیے بیٹر انفرمیشن کے لیے اور بیٹر سیٹیزن کے لیے تو اس پہ ایک یہ سی پی ڈی آئی والوں نے جناب فیصل بھائی یہاں پہ ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو ہے وہ پیش کریں گے تو میں اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں کوئیسٹن آنسور اس کے بعد ہو جائے گا چونکہ بعد میں لیکچر ہے شاہ صاحب کا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے فود فر تھارٹ ہے اس پہ ہم بعد میں بھی ان کے تعامل سے یہ کام کرتے رہیں گے جہاں جہاں معلومات کوئی پروائیٹ نہیں کرتا وہاں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں بار کے وکلا جو ہیں سیٹیزن کو بتائیں کہ وہ ان کو ہیلپ اوٹ کریں گے اور ہیلپ اوٹ کرنے کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم میں سے یہ کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہاں کہاں تک کیا ہے یہ درخواستے بھی آپ کے سامنے ہیں طریقہ کار بھی آپ کے سامنے ہیں یہ ٹراسپیرسی ایکٹ بھی آپ کے سامنے ہیں اور فریرم آف انفرمیشن آرڈینس ٹو تھاؤزن ٹو بھی آپ کے سامنے ہیں اور آرٹیکل نائنٹین اے آپ کانسٹیوشن بھی آپ کے سامنے ہیں یہ سارے آپ کو یہ پروائیڈ کرتے ہیں کہ یہ نکولات ہر قسم کی آپ کے سامنے آئیں تو پھر اس کے نکولات کس بات ہم ایک سیشن کریں گے ڈسکس کریں گے کہ ہمیں لیگل اس پر ریمیڈیز کیا حاصل ہیں کس طرح ہیں تو وہ ان کو کریں گے تو اب یہ میں ویڈیو کے لیے چاہوں گا کہ وہ چلا دیں تاکہ پھر دوسرا لیکٹر شروع ہو سکے عوامی احتساب قانون کی بالا دستی بدنوانی کی روک تھام اور مساوی حکوم کی فراہمی کے لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت محسوس کی گئی جو ان سب کو یقینی بنا سکے رائٹو انٹرمیشن ایک ایسا رائٹو کسی بھی جمہوریت میں بہت اس کی اہمیت ہے آپ کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی رائے اس ٹائم تک قائم نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس معلومات دیئی ہوئی ایک اچھا معلومات تک رسائی کا قانون ہو تو ایک عام آتی اسی بھی سکاری ادارے سے معلومات تک رسائی کی درخواست دے کر آپ نے مسائل حال کروا سکتے ہیں people have to be informed especially on social matters on political matters and on economic affairs جتنی معلومات public bodies کے پاس ہوتی ہیں public bodies جب پاس کسٹیڈین ہوتے ہیں اس کے اصل مالک جو عوام ہوتے ہیں of course the right to information is fundamental to accountability of government to participation in government to exposing corruption آرٹی ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ایک عام جنرلسٹ کو بھی ایک investigative جنرلسٹ بنا دوتا ہے اس سلسلے میں پہلی کوشش 1990 میں کی گئی جب سینیٹر پروفیسر خرشید احمد نے سینیٹ میں Freedom of Information کا پیل پیش کیا اس کے بعد 1994 میں Public Accounts Committee کے چیئرمن ملک قاسم نے بھی جتو جہود کی جو سود مند ثابت نہ ہو سکی 29 جنوری 1997 کو صدر فاروق خان لغاری نے اس وقت کے وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم کے تیار کردہ مصبتے کو آرڈیننس کے طور پر جاری کر دیا فخرو بھائی اور ہم نے بیٹھ گئی Freedom of Information Act پہلا پاکستان کی ہسٹری میں ام نے بنایا ہے تو میرا اس کے تجربہ ہے کہ کیسے یہ کانون بنائے جاتے ہیں کتنی مشکلات راستے میں آتی ہیں کون اس کو اوپوز کرتا اسپیشلی بیروکرسی اور پولیٹیشنز تو میں آپ کو یہ بتا دوں ہم نے جو Freedom of Information Act بنایا تھا اس کی بہت سی پابندیاں ہم آپ پہ لگائی گئی بیروکرسی فورن آفیس کہتا تھا ہماری فائز سو دیکھی نہیں سکتے فورن ریلیشنز آجاتے ہیں انٹریجنز اجرسیاں کہتا سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ دکھائیں گے بیروکرسی گریڈ ٹوئی 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 والے کہتے تھے ہمارے مارجنز کی اوپر جب کمنٹری کرتے ہیں فیسے جیسے کرتے ہیں فیسلیں ہی بنایاں گے کہ یہ فیسلہ کیسے کیا تو کون رہے گیا تو مصلاب ہے یہ پابندیاں لگا گیا بڑی مشکل سے دکھا لگا گیا ہم نے مصلاب ہے کہ نائنٹین فیفٹی مارڈل قسم کی گاڑی اپنے پاس کرتے ہیں لیکن وہ قانون لیپس ہو گیا چونکہ بعد میں آنے والے الیکٹر اکومت نے اس کو انیکٹ نہیں کیا جب وہ آرڈیننز کی صورت میں ظاہرے آیا تھا تو اس کو انیکٹ کرنا ضروری تھا دو ہزار ایک میں ایشین ڈیولپنٹ بینک نے کرزوں کی فرامی کے لیے معلومات تک رسائی کے لیے قانون سازی کی شرط آئیت کر دی جو پیسہ دیتے ہیں تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس پیسے کا حساب کتاب ہو اور اس پیسے کا حساب کتاب تب ہی ہو سکتا تھا کہ فریڈم آف انفرمیشن ہو اس ملک میں جہاں پہ پیسہ دالا جا رہا ہے یہ وہ پس منظر ہے جس میں فریڈم آف انفرمیشن آرڈیننز عبدوبر دو ہزار دو میں فوجی حکومت نے نافذ کیا مئی دو ہزار چھے میں تیپ آئے جانے والے بیسا کے جمہوریت میں پاکستان پیبلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان دونوں جماعتوں نے عہد کیا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد فریڈم آف انفرمیشن آرڈیننز دو ہزار دو کی جگہ شہریوں کی معلومات تک رسائی کے لیے ایک معصر قانون بازے کریں گے ہم فریڈم آف انفرمیشن کا ایسا قانون بنائیں گے جس سے صحیح معنوں میں عوام کو ایسی اطلاعات فرام کرنا ممکن ہو جس سے بدنوانی اور کرپشن کا عوامی دباؤ کے ذریعے روکا جا سکے جہاں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فریڈم آف انفرمیشن دو ہزار دو ایک کمزور اور غیر محصر قانون ہے بل سی پی ڈی آئی اور دیگر سیول سوسائیٹی گروپ نے اس قانون کو استعمال کرنا شروع کر دیا مزارت خارجر سے پوچھا صحابق وزیراعظم گیلانی صاحب کا جو ٹینے اور تھا کہ انہوں نے اپنے ٹینے اور میں کتنے غیر ملکی دورے کیے ہیں اور قومی خزانے سے اس کے اوپر کتنے خراجات ہوئے ہیں ان معلومات کے مطابق صحابق وزیراعظم نے اپنے دور میں اکاون غیر ملکی دورے کیے تھے اور اس پر ایک ان چاس کروڑ ستائیس لاک قومی خزانے سے وہ خرچ ہوئے ہیں ان دوروں کو ہم نے ایک مختلف طریقے سے بیان کیا کہ انہوں نے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ دائے کیا پھر ہم نے اس کا کوئی انتازہ لگایا کہ چاند پر جانے کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے تو وہ تقریباً انہیں کے ایک طرح سے چاند تک پہنچ سکتے تھے جتنے انہوں نے دورے کیے تو اس پر ہم نے ایک رپورٹ کی کہ گلانی فلیو آدموس تو دا مور سی پی ڈی آئی نے دو ہزار آٹھ نے فریڈم آف انفرمیشن آرڈینس دو ہزار دو کے تحت معلومات کی درخواست کے ذریعے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا کہ وزارت اطلاعات و نشریات نہ صرف ایک خفیہ فنڈ چلا رہی تھی بلکہ سپیشل پبلیسٹی فنڈ کے تحت ایک اور فنڈ بھی قائم کر رکھا تھا جس کو انتہائی راستاری کے ساتھ استعمال کیا جا رہا تھا سی پی ڈی آئی نے اس انفرمیشن ریکویس سے یہ پتا چلایا کہ وزارت اطلاع کے پاس ایک خفیہ فنڈ ہوتا ہے اور اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے حکومت وقت کی مرضی ہو اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا یہ سیکرٹ فنڈ صرف ایک فنڈ کا نام نہیں ہے یہ ایک مائم سیٹ ہے یہ ہماری سوچ ہے ہماری ذہنیت ہے ان تمام لوگوں کی جو احتدار میں ہوتے ہیں ان تمام صحافیوں کی جو اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سی پی ڈی آئی کی طرف سے سات دسمبر دو ہزار دس کو ڈان نیوز میں پبلک آرٹ پرائیویٹ فنڈ کے نام سے ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں حکومتی اداروں میں قائم کیے جانے والے خفیہ فنڈ کے خاتمے کے لیے ملکی صدہ پر مہم کو فروغ دیا اس مضمون کی بنا پر ڈان نیوز میں سرکاری اداروں میں قائم کیے جانے والے خفیہ فنڈ کے حوالے سے ایک ٹی وی پروگرام بھی کیا یہ تو صرف ایک پہلو ہے بہت چھوٹا سا پہلو ہے ٹپ آف دی آئیس برگ ہے ادروائز جو سرکار کے اور حکومت کے وسائل خرچ کیا جاتے ہیں میڈیا کو خریدنے کے لیے اور میڈیا پر اثر انداز ہونے کے لیے اور شہریوں کے ازادی ارائے اور اطلاع تک رسائی کے حق کو مارنے کے لیے ان کہانیوں کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینا ہوگی ان تمام کامشوں کا مصبت مدیجہ اس وقت سامنے آیا جب حکومت نے مالی سال دوزار تیرہ اور چودہ کا بجٹ بناتے وقت ان تمام غیر ضروری فنز کا خاتمہ کر دیا سی پی ڈی آئی نے ملک کی سطح پر بڑے بیمانے پر اسادزہ بکلہ طالب علموں سیاسی اور سماجی شخصیات حتیٰ کے گلیوں محلوں میں زندگی بسر کرنے والے عام افراد میں معلومات نے رسائی کے حوالے سے شعور اجاگر کیا سی پی ڈی آئی نے ملک میں معلومات تک رسائی کے حق کے لیے محض مطالبات ہی نہیں بلکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے برائشانے والے معلومات تک رسائی کے قوانین کے مصبتے کے تجزیب کی کیے سی پی ڈی آئی کے فاؤننگ ڈاریکٹر مختار احمد علی اس پانچ رکنی کمیٹی کا حصہ تھے جو وزیر حالہ پجاب نے دو ہزار دیرہ کو معلومات تک رسائی کے مصبتے کو حتمی شکل دینے کے لیے تشکیل دی سی پی ڈی آئی کی کاوشیں اس وقت کارامت ثابت ہوئی جب اکتیس اگر دو ہزار دیرہ کو خیبت پختونخواہ اسیمبلی سولہ دسمبر دو ہزار دیرہ کو بنجاب اسیمبلی اور تیرہ مارچ دو ہزار سترہ کو سندھ اسیمبلی نے غیر موثر قوانین کو منظور کر کے مضبوط اور موثر رائٹ ٹو انفرمیشن کے قوانین منظور کیے یہ تینوں قوانین عوام کو باہتیار بناتے ہیں کہ وہ سرکاری اداروں کی زیادہ سے زیادہ معلومات تک رسائی رکھ سکتے ہیں یہ قانون بہت اچھا قانون ہے اس میں بہت سی آزادی دی گئی ہے انفرمیشن لینے کی اور یہ اتنی ٹرانسپیرنسی اس میں دی گئی ہے کہ اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے کمیشنز ہوتی ہیں کرپشنز ہوتی ہیں گزگولز بینڈ ہوتے ہیں تو کس ایٹ کے تحت ہم ساری انفرمیشن اٹین کر سکیں گے ان کو آپ دنیا کے بہترین قوانین کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں ان کے تحاد شہریوں کی میکسیمم معلومات تک رسائی کے لیے بنایا گیا ہے عوام کو ان کے بنیادی حق یعنی معلومات تک رسائی کے حق کے بارے میں بتانے اور اس کے استعمال کے لیے سی پی ڈی آئی نے کابشیں شروع کر دیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے شہری اور دیہی علاقوں میں ٹریننگز کا انقاد کیا گیا کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کی معلومات تک رسائی سے آگاہی کے لیے سمر کیمپس منعقد کیے شہریوں کے علاوہ پبلک انفرمیشن آفیسرز کی ٹریننگز بھی کروائی گئیں جس میں ان کو آر ڈی آئی قوانین کے تحت ان کی ذمہ داریوں کے مطالق بتایا گیا بڑے پیمانے پر صحافیوں کے لیے برکشافت بھی منعقد کی گئیں جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ آر ڈی آئی لاؤس کا استعمال کرتے ہوئے کیسے انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کر سکتے ہیں اور اس تناظر میں سالانہ ایوارڈ آر ڈی آئی جیمپین کا بھی آغاز کیا گیا اس ایوارڈ کے ذریعے معلومات تکرسائی کے قوانین کو استعمال کرنے والے صحافیوں اور شہریوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے میں نے کے پی کا اور پنجاب کے جو رائٹ انفرمیشن لاؤس نے ان کو استعمال کیا اور بیس کیوں ایسی سٹوریز کی جس کا کافی امپیکٹ بہا لیکن جو ایک سٹوری سٹین اوٹ کرتی ہے وہ بیسی ہیلتھ اونٹ کے حوالے سے کی میرے گاؤں میں ایک داکٹر نہیں تھا بیسی ہیلتھ اونٹ میں تو میں نے سوچا کہ پورے پنجاب میں اور پورے کپی میں کسے ایسے کتنے ایسے بی ایسے بی ایسے بی ایسی ہوں گے اس کے نتیجے یہ ہوا کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے آرڈر کیا کہ ان ساری فرکنسیز پر فیل کیا جائے اور اس کے نتیجے میں جو داکھوں لوگیں وہ صحیح کی بنیادی سے ہو گیا کی فرامیوں نے کیلئی وفاقی سطح پر بہتر قانون سازی کے لیے سی پی ڈی آئی نے اپنی کاویشوں کو جاری رکھا اور اس کے نتیجے میں بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ کو وفاقی حکومت نے رائٹ اف ایکسس تو انفرمیشن ایک دو ہزار سترہ نافذ کر دیا یہ قانون ڈیفنیٹلی ایک سٹر پاورڈ ہے بیٹم آف انفرمیشن آٹیس کو دو سے لیکن اس کے بعد جو در سارے خلاہ بھی رہ گئی ہیں جو اگر وہ دور ہو جائے تو یہ لابدید مہتر ہو سکتا ہے پر ایسیم پر منسٹر کو یہ حق کے جگہ ہے کہ وہ لفت چاہے کوئی بھی انفرمیشن کو کلاسیفائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو تمام اچھے قوالیاں ہوتے ہیں وہ ایک لسٹ آف اگزیکشن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد باکی ساری معلومات جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو سیکشن سکھ ہے وہ تیت چاہ چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ معلومات ہیں کہ جو حکومتی اتارے آپ کو دیں گے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی معلومات نہیں لے سکتے and the real improvement in the new law is the establishment of the Information commission but there still some concerns that the scope of the law in terms of the information it covers, is and remains in question Return to S.W.A.M.A.M.A.M. ابھی بھی وقت ہے میرے خیال میں کہ جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں اپنے اپنے قوانین کو زیادہ سے زیادہ محسن بنائیں گی تو اس قانون کا اصل مقصد پورا ہوگا سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہمارے سوچل ڈلیویوری کے مسائل ہیں ان کو بھی ہلکا سپرن ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے جو ہم رائٹ انفرمیشن کے ایکٹیویسٹ ہیں جو کام کرتے رہے ہیں کہ اس کو گلی کچھوں تک لے جائیں ہمارے پوچھنے سے ان کا احساب ہوگا ان میں شعور آئے گا کہ لوگ اب جاگ اٹھیں لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے لوگ ہم پہ نظر رکھی ہوئے لوگوں کو بھی اس کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا رائٹ ہے جس سے واقعی بہت سارے رائٹس جڑے ہوئے اور جہوریت کے اصل سمرات عوام تک تب پہنچیں گے جب یہ رائٹ ایکسرسائز کیا جائے گا ہمیں اب یہ انشور کرنا ہوگا کہ جو رائٹ انفرمیشن کا استعمال ہے وہ ایک عام آدمی بھی آرام سے کر سکے کیونکہ معلومات تک رسائی نہ صرف ہمارا حق ہے لیکن ہمارا فرض بھی اب وہ وقت آگیا ہے جب ہمیں اپنے حق کا استعمال ایک فرض کے طور پر کرنے